السلام علیکم بھجر السلام علیکم دیکھئے اس میں تھوڑا سا تفصیل کرنا پڑے گا آپ جب کسی کمپنی میں نوکری کرتے ہیں تو آپ کی ایک تنخواہ مقرر ہوتی ہے مال لیجئے آپ کی تنخواہ پچاس ہزار ہے اب وہ کمپنی آپ کو پچاس ہزار ماہانہ نہیں دیتی ہے بلکہ اس میں سے پانچ ہزار فرض کیجئے کہ پانچ ہزار کاٹ لیتی ہے تو وہ پانچ ہزار جو کمپنی کاٹ رہی ہے وہ دراصل آپ کا پیسہ ہے جب آپ نے مہینے بھر کام کر دیا تو اب آپ کو پچاس ہزار ملنا چاہیے کیونکہ آپ کی تنخواہ پچاس ہزار ہے اب وہ کمپنی آپ کی مرضی کے بغیر آپ کا پانچ ہزار روپیہ روک کے نہیں رکھ سکتی ہے تو پہلی بات تو کمپنی اگر امپلائی کی مرضی کے بغیر اس کا پانچ ہزار روپیہ کاٹ رہی ہے تو کمپنی غلط کر رہی ہے وہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں کاٹ سکتا اگر امپلائی راضی ہے کہ ہاں میرا کاٹ لیجئے کاٹ کاٹ کر کے رکھتے رہیے کیونکہ مجھے بعد میں اکٹھا چاہیے تو اگر امپلائی راضی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر اس کی مرضی کے بغیر کاٹا جا رہا ہے تو کمپنی غلط کر رہی ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اب مان لیجئے وہ امپلائی راضی ہے یا راضی نہیں ہے اس کی مجبوری ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس کی مجبوری ہے نوکری نہیں چھوڑ سکتا اور اس کا پیسہ وہ کاٹ رہے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی نوکری کی مدد ختم ہوتی ہے تو یہ جو پانچ پانچ ہزار روپیہ اس کا کٹا ہوا ہے ہر مہینے وہ رقم جمع ہو کر کے ایک بڑی رقم بن جاتی ہے لیکن وہ کمپنی وہ بڑی رقم صرف وہ بڑی رقم نہیں دیتی ہے جو اس نے کٹا ہوا ہے بلکہ اس کے ساتھ کمپنی کچھ زائد رقم دیتی ہے تو جو یہ زائد رقم دے رہی ہے یہ سود ہے کیونکہ وہ پیسہ جو کمپنی نے اپنے پاس جمع کیا ہوا ہے وہ ایک طور سے یا تو آپ اس کو امانت مانے یا تو آپ اس کو قرض مانے امانت تو وہ ہے نہیں امانت اس لیے نہیں ہے کیونکہ کمپنی آپ کے اس پانچ ہزار کو استعمال کرتی ہے اس سے باقاعدہ مجنس کرتی ہے ایسا نہیں کی وہ جو ہے لاکر میں اس کو لاک کر کے رکھتی ہے اس پانچ ہزار کو استعمال کرتی ہے تو جب استعمال کر رہی ہے اس کا مطلب وہ امانت نہیں ہے کیونکہ امانت کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تو اس کی دوسری شکل یہ بنتی ہے کہ وہ قرض ہے کیونکہ قرض ہی کو استعمال کیا جاتا ہے تو کمپنی بطور قرض گویا کی آپ کا آپ کی رقم بطور قرض کمپنی کے پاس موجود ہے اب وہ رقم جمع ہوتے ہوتے ایک بڑی رقم ہو گئی ہے اب اس بڑی رقم کے بدلے وہ کمپنی آپ کو زائد پلس اور مال یہ ایک کروڑ آپ کا جمع ہوا ہے لیکن کمپنی آپ کو ایک کروڑ سے زائد دے رہی ہے تو جو رقم قرض کے اوپر دی جائے وہی رقم سود ہے تو جو اوپر ملتا ہے آپ جتنا آپ کا کٹا ہے وہ تو آپ کا حق ہے وہ تو آپ کو ملنا چاہیے کیونکہ وہ آپ ہی کی رقم ہے لیکن جو اوپر ملنا ہے وہ سود ہے اور اس کو لینا جائز نہیں ہے اس میں آپ کیا کیجئے اگر سفرد کیجئے مجبوری کی شکل میں آپ کی وہ رقم کٹی گئی ہے آپ اس سے راضی نہیں تھے تو جب وہ رقم آپ کو ملے تو آپ اپنا جو اصلی رقم ہے آپ کی اصلی رقم اس کو آپ لے لیجئے اور جو زائد رقم ہے آپ کے اصل اماؤنٹ سے اس زائد رقم کو آپ کہیں پر کسی اچھے کام میں خرچ کر دیجئے کیونکہ وہ سود کی رقم ہے اس کو استعمال کرنا آپ کا اپنے اوپر جائز نہیں ہے اس کو آپ کہیں پر خرچ کر دیجئے کسی رفاہ آمہ میں کسی بھلائی کے کام میں یا کوئی غریب محتاج ہے تو اس کو دے دیجئے وہ اس سے فائدہ اٹھا لے اور یہ صدقہ نہیں ہے صدقہ کی نیت سے نہیں بلکہ اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی نیت سے کیونکہ وہ سود کی رقم ہے اور سود حاصل کرنے والے کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے اور چونکہ وہ ایک ایماؤنٹ ہے ایک رقم ہے اور اس کو ضائع بھی نہیں کر سکتے ضائع کرنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس رقم کے اندر حرمت چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ اس رقم کو حاصل کرنے کے طریقے نے اس کو آپ کے لیے حرام بنایا ہے لہٰذا اس رقم کو کسی رفاہ آمہ وغیرہ میں خرچ کر دیجئے اس کو اپنے اوپر استعمال مت کیجئے کیونکہ وہ سود ہے موسیقی